سنجھے جی آپ کا سواگت پروپٹی گروہ میں کیا ہوگا آپ کا سوال سر میرا سوال یہ تھا ڈھولیرا جو کی فرس ٹائٹنگ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کا فرسٹ شہر لیا جارہا ہے تو اس کے آج پاس کافی ایڈویٹیزمنٹ آ رہے ہیں پروپٹی پلوٹس کے جی تو ایک تو ہے وہاں پہ جو بھی نیکس فائیوئر اگر ہمارا انویسمنٹ ہے تو وہ صحیح رہے گا وہاں پہ کرنا اور کچھ ڈیولیپرز کون سے ہیں جو ریلیبل ہو ضرور آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ڈھولیرا ایک ایسی جگہ اسلام صاحب جس کی ایک وقت بہت زیادہ بات ہوتی تھی اور اب کیونکہ سمارٹ سٹی میں بھی آ گیا ہے اور جیسا بتا رہے ہیں کہ پھر سے ایڈویٹیزمنٹ آنے لگ گیا تو کیسے پروسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں ڈھولیرا کے دیکھیں ڈھولیرا تو ہم جیسے آپ بھی بول رہے ہیں کہ کافی بات ہوئی ہوئی ہے کافی نیوز میں ہے اور اب تو سڈنلی اور نیوز میں ہو گیا ہے فرس سمارٹ سٹی کے لیے اس کو فائنلائز ہو گیا ہے سب پلانز اس کے ہو گئے ہیں سنٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ دونوں ملکہ اس کو پلاننگ کا فائنلائزیشن چل رہا ہے 3000 کروڑڑ آلیڈی گورنمنٹ میں سنکشن کر دیے ہیں اس کے ڈبلپمنٹ کے لیے جو جو سمارٹ سٹی کے فیچرز ہیں اس میں ہو کرنے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی گجرات کی ایک ادھر سٹی بن جائے گا بکر احمد آباد ڈسٹرکٹ میں یہ آراؤنڈ دھان دکا سے 30 کلومیٹرز دور ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر اتنا سارا انویسمنٹ ہو رہا ہے تو گورنمنٹ پلان کر رہی ہے اور گورنمنٹ کا بھی پہلا پائلٹ پروجیکٹ ہوگا تو وہ ہر چیز کرے گی اس کو سیکسس کرنے کے لیے تو وہ سب چلتے ہوئے اس کا کافی اچھا پروسپیکٹس ہیں میں کہتا ہوں یہ راجستان سے ہیں اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو دیکھا گجرات میں جا کے نت میں وہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے جہاں آپ کال لینے چاہیے تو یہ جو اویرنس ہے جو آپ کے پروگرام کے طرح بھی لوگوں کو ملتی ہے اور باقی بھی لوگ جو آج کل پڑھ رہے ہیں میڈیا کے طرح اسی میں وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سمارٹ آپ ہو گئے ہیں تھوڑے سمارٹ اگر آپ بائر ہیں تو آپ کسی بھی جگہ انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا تو یہ ڈھولیرہ میں مجھے لگتا ہے کہ ایک دم رائٹ ٹائم ہے انویس کرنے کے لیے ابھی ڈیولپرز تو وہاں کوئی نہیں ہیں وہ لوکل ہی ہیں ڈھولیرہ ایک ڈیولپر کا نام ہے وہ ہیں اور ایک سیونٹی ایکے ہیں ان کے کچھ پروجیکٹس ہیں ابھی کافی ڈیولپرز وہاں پلان کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے ان فیوچر یا کمنگ ننس میں کافی زیادہ وہاں پہ گہمہ گمی ہوگی کیونکہ اس کی جو پورا پلاننگ ہے کنیکٹیویٹی بائر ریل روڈ انٹرنیشنل ائرپورڈ ان آل وہ سب امپروب ہونے والا ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کی طرح جو راجستان پہ بھی دیکھ رہے ہیں ہر جگہ سے ڈھولیرہ ایک اچھی جگہ ہے اور ان کو انویسٹ کر لینا چاہئے کیونکہ ابھی پرائزز بھی ان کو کافی اچھے ملیں گے کیونکہ ایک بات جب ڈبلپمنٹ شروع ہو گیا اور سب آ گیا تو پھر پرائزز بڑھنے والے ہیں رائٹ تو ڈھولیرہ جو ہے ہم جانتے ہیں پہلے سے کہ سپیشل انویسمنٹ زون تو تھا ہی گجرات کے اندر اور اب دیش کا پہلا سمارٹ سیٹی بننے جا رہا ہے ڈبلپمنٹ کے لیے سارے پلانس تیارے پیسے سینکشن ہو گئے ہیں ظاہر سی بات ہے آنے والے وقت میں ریل سٹیٹیاں پر کافی ہوت ہوگا تو بہت اچھی پیک آپ کی بلکل اس پہ گرین سگنل ہے آپ آگے بڑھیں اور وہاں پر جو بھی فیلال آپشنز ہیں آپ انہیں تلاش کر سکتے ہیں آپ کو ان میں سے کوئی آپشن اگر ساؤٹ آٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ ہمیں دوبارہ ایک بار بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کس کا چناؤٹ کیا جائے لیکن یہاں پر نویشنز ضرور بنتا ہے جو باویشنز میں آپ کو اچھا ریٹن دے سکتا ہے چلیے اب ہمارے پاس ایک ای میل ہے